دنیا کے سب سے بڑے پستانیے کی دریافت انیس سو اکیس کی اولین مہم کے دوران چار اغسط ایک یادگار دن تھا اس دن سپیہر کو وارٹر گرنگر کو بلوچی کے کچھ حصے دریافت ہوئے یہ روح زمین پر رہنے بسنے والا سب سے بڑا پستانیہ تھا مگر کسی کو بھی ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں تھا کہ یہ کس قسم کا جانور تھا اس سے پہلے پاکستان کے علاقے بلوچیستان میں اس کی ہڈی کے صرف چند ٹکڑے ملے تھے دریافتیں اس سے اہم تر ثابت ہوئی ہوں گی گرنگر کو اس کی اگلی ٹانگ کی بلائی ہڈی اور ایک طرف کا نچلا جبڑا ملا تھا یہ بہت خوب تھا مگر ہمیں تو سب سے زیادہ کھوپڑی کی ضرورت تھی میں جس وقت سویا ہوں تو میرا دماغ بلوچی تھریم کے تصور سے لبریز تھا اور میں نے اس جانور کی کوپڑی دریافت کر لینے کا بہت ہی پور بہار خواب دیکھا تھا حالانکہ گرنگر کو اس بات کا یقین تھا کہ جس قدر بھی ہڈیاں نظر آ سکتی تھی وہ سب اس نے حاصل کر لی تھی مگر میں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ واپس جا کر پھر چستجو کی جائے اگلے دن میں دو آدمیوں کی میت میں اس جگہ گیا اور وہاں کی زمین کو بڑے غور اور توجہ کے ساتھ دیکھا تقریباً پانچ منٹ میں میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کے سرے پر پہنچ گیا اور وہاں سے نیچے کی طرف دیکھا میری نظر ہڈی کے ایک ٹکڑے پر پڑی خوشی کا نرہ لگا کر میں اس پہاڑی پر سے کود پڑا جس وقت دونوں آدمی دوڑ کر اس گوشے تک پہنچے تو میں گٹنوں کے بل جکا ہوا چھوٹے سے کٹے کی طرح زمین کھود رہا تھا ذرا سی دیر میں ہم نے ہڈی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا باہر نکالا اور ہمیں دس ٹکڑے اور نظر آگئے وہ پتھر بن چکے تھے اور اس قدر سخت پڑ گئے تھے کہ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں رہا تھا کہ وہ ہم سے ٹوٹ جائیں گے جب ہم ایک کے بعد دوسرا ٹکڑا باہر نکالے جا رہے تھے تو خوشی کے ساتھ دیواناوار کہکہے لگاتے ہوئے ہم ریت اڑاتے جاتے تھے یکا یک میری انگلیاں ایک بہت بڑی اور سخت سی چیز سے ٹکرائیں میرا خواہ پورا ہو رہا تھا یہ بلوچی تھریم کی کھپڑی تھی چھے بجے ہم دوڑ کر بچوں کی طرح شور مچاتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے گرینگر نے اپنی روانگی میں اہم چیزیں اتنی تعداد میں دریافت کر لی تھی کہ وہ آسانی سے متاثر نہیں ہوتا تھا مگر ہماری کہانی سن کر وہ بھی کھڑا ہو گیا حالانکہ ہم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ بلوچ ایک بہت بڑا جانور تھا اس کے باوجود اس کی ہڈیوں کی جسامت کو دیکھ کر ہم حیرت زدہ ہو رہے تھے صدر اوس بور نے عجیب گر میں ہڈیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ جانور ایک بہت بڑے قسم کا گھنڈا تھا کندوں کے یہاں سے اس کی انچائی سترہ فٹ تھی اور اس کی لمبائی چوبیس فٹ تھی اس کی گردن اور ٹانگیں لمبی لمبی تھی اور شاید یہ اونچے درختوں کے پتیاں کھا کر گزارا کیا کرتا تھا چھے فٹ کے قد کا آدمی آسانی کے ساتھ اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا بلوچ تقریباً ساڑھے تین یا چار کروڑ سال پہلے پایا جاتا تھا جب اس کے وطن میں موسم اور نواتات میں تبدیلی واقع ہو گئی تو نہ یہ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکا اور نہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکا چنانچہ وسط ایشیا کو ترک کیے بغیر یہ یہیں مر کھپ گیا پہلی مہم کا وہ دن بھی میں ہرگز نہ بول سکوں گا جب کوہ سار تانی کے ایک بینام پہاڑ کی چوٹی پر والٹر گرینگر اور میں کھڑے ہوئے تھے جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں سے شمال میں بہت دور دور تک ہمیں ایک سرخ رنگ کا بہت وسیع ہموار علاقہ نظر آ رہا تھا جو کہ ریگستان کی سطح سے بلندی پر واقع تھا یہ کالے کالے پتھروں سے ڈکا ہوا نظر آ رہا تھا اگلے دن ہم وہاں گئے اس میں عجیب سی شکلیں تراشی ہوئی نظر آ رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ ہم بہت ہی قدیم اور تفن شدہ ماضی کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور ڈینو سار کسی بھی لمحے ہمارے خیمہ میں گس آئیں گے ہم میں سے ایک شخص کو ڈینو سار کا ایک دھانچہ بھی ملا جو کہ مکمل طور پر لوہے میں منتقل ہو چکا تھا یہ چٹان کے ایک بڑے ٹکڑے کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا اور اسے باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا یہ بات بڑی پریشان کن تھی کیونکہ یہ ایسی قسم تھی جس سے کہ سائنس نہ واقف تھی تیس اگس کو ہم خیمہ چھوڑ کر میٹھے پانی کے کمے کی طرف روانہ ہو گئے اس سفر کے دوران ہم نے ان پہاڑوں کو پار کیا جن کا کے وہاں وہ وجود نہ تھا ہم نے جلتی ہوئی چٹانیں دریافت کی جہاں کہ سات کروڑ سال پہلے ڈینو سار انڈے دیا کرتے تھے ستمبر کا کافی زمانہ گزر جانے کے بعد ہم سردیاں گزارنے کے لئے اور اگلے سال ایک بڑا گروہ لے کر جانے کی تیاریاں کرنے کے لئے پیکنگ واپس آلے ہماری پہلی مہم کے بارہ مہینے بعد ہم پیکنگ سے گوبی کی جانب پھر روانہ ہو گئے دوسری مہم بھی پہلی مہم کی طرح کام جاب رہی میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ہم کس طرح جلتی ہوئی چٹانوں تک پہنچے تھے اور ہمیں ڈینو سار کے انڈے پہلی مرتبہ دریافت ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے مغرب کی جانب نئے ملک میں سفر کیا نقشہ تیار کی اور سائنس کی ہر میدان میں اہم اہم چیزیں دریافت کی موسم کے اختتام پر ہم اپنے وطن کی جانب روانہ ہو گئے صدر اوس بورن کالگان کے این شمال میں ہماری مہم کے ساتھ آمیلا تھا آخری رات کو کھانا کھانے کے بعد اوس بورن نے اور میں نے مستقبل کے بارے میں گفتگو کی یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہمارا کام منصوبے کے مطابق پانچ سال میں مکمل نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے دس سال ضروری تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے مزید رقم مہیا کرنے کے لئے امریکہ لوٹ جانا چاہیے ہمارے کچھ لوگوں کو بھی واپس جا کر جو کچھ کام ہم آپ تک انجام دے چکے تھے اس کی قدر و قیمت کا مطالعہ کرنا چاہیے ہم نے فیصلہ کیا کہ مہم کو تھوڑے عرصہ کے لئے ختم کر دیں اور دوبارہ اس کا آغاز انیس سو پچیس میں کریں دینوسار کے انڈے میں امریکہ کے آٹھ ماہ کے دوران صرف یہی آوازیں سنتا رہا میں ان الفاظ سے بچ کر نہ رہ سکا ہم نے جو دوسری اہم چیزیں دریافت کی تھی میں نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی مگر کسی نے سنا تک نہیں آخر کار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دینوسار کے انڈوں سے فیدہ اٹھایا جائے چند دولت مندوں نے ہمیں رقمیں دی تھی مگر یہ بہت نا کافی تھی مہم کے لئے یہ روپیہ بہت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا اس کے بعد میں نے صدر پوس بورن سے کہا میرا خیال ہے کہ لوگ مہم کے اخراجات کے لئے روپیہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی رقمیں مطلوب نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ دینوسار کا ایک انڈہ فروخت کرنے اسے وہ شخص پاسکے گا جو کہ سب سے زیادہ رقم کی بولی لگائے گا اخوار اس کے بارے میں مضامین لکھیں گے اور یہ وضاحت کرنے گے کہ ہمیں بڑی رقموں کے تحائف کے ساتھ ساتھ چھوٹی رقموں کے تحائف بھی درکار ہیں دینوسار کے زبردست انڈے کی فروخت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ میں نے اپنے منصوبے سے چالیس اخباری نمائندوں کو مطلع کر دیا اور انہوں نے ہماری مدد کرنا منظور کر لیا اگلے دن لندن کے ایک اخبار نے اس انڈے کے عوض دو ہزار ڈالر کی پیش کش کی مگر امریکہ کی قومی انجمن جگرافیا نے یہ رقم بڑھا کر تین ہزار ڈالر کر دی آسٹریلیا کے ایک اجائب گھر نے ساڑھے تین ہزار ڈالر کی پیش کش کی کورسل یونیورسٹی نے چار ہزار ڈالر کی ہر ڈالر سے رقمیں آنے لگی ایک ڈالر سے لے کر دس ہزار ڈالر تک آخر کاری انڈا آستن کولگیٹ کو پانچ ہزار ڈالر میں فروخت کر دیا گیا اس نے اسے کولگیٹ یونیورسٹی کو دے دیا عوام سے ہمیں پچاس ہزار ڈالر محصول ہوئے ان سردیوں میں میں نے ممالک متحدہ کی تقریبا ہر ریاست میں اسی دنوں میں عوام کے سامنے اسی تقریریں کی اس کے اختتام پر میری تقریبا ساری قوت ظلم ہو چکی تھی مگر ہمیں مہم کے لیے جس قدر روپیہ درکار تھا وہ سب مل چکا تھا گوبی میں دوبارہ انیس سو پچیس کی مہم تمام ساکوہ مہموں سے بڑی تھی ترحقیقت یہ اس قدر بڑی تھی کہ اس کے لیے صحیح مہنوں میں امدگی کے ساتھ کام کرنا ممکن نہ تھا اس میں پچاس آدمی آٹھ کاریں اور ایک سو پچاس اونٹ شامل تھے ہمیں اس قدر خوراک اس قدر رسد اور اتنی کاروں کی ضرورت پیش آئی کہ یہ زبردست حجوم آسانی کے ساتھ یا جلدی جلدی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا بہرحال یہ انتہائی کامیاب موسم ثابت ہوا بہت سے صورتوں میں یہ پہلی دو مہموں کی طرح تھی ہم نے نئے ملک کے اندر رونی حالہ درافت کیے اور ہمیں نئے نئے قسم کے حیوانات کے قدیم آثار ملے خوص بورن کے یہ خیال کہ بست ایشیا شمال کی اولین حیوانی زندگی کا ایک بڑا مرکز تھا اب مکمل طور پر ثابت ہو چکا تھا اب ہمیں دیگر اہم حقائق بھی معلوم ہوئے بست ایشیا دنیا کے تمام دیگر علاقوں سے پہلے سے ہی خوشک سرزمین چلا آ رہا ہے پندرہ کروڑ سال پہلے سے ہی اس کی زمین بلند ہوتی رہی ہے جبکہ یورپ اور امریکہ کے علاقے مختلف زمانوں میں سطح سمندر سے کبھی بلند ہوئے اور کبھی نیچے ہو گئے یورپ اور امریکہ کی طرح منگولیا کبھی بھی برف سے ڈکا ہوا نہیں رہا اس لئے بست ایشیا مہوانی زندگی کا بلا کسی انکتلا کے ایک مسلسل ریکارڈ ملنا جلتی ہوئی چٹانوں میں ہمیں دینو سار کے مزید انڈے ملے پہلے سے زیادہ بڑے اور بہتر ہمیں اپنے خیمہ کے قریب ابتدائی انسان زندگی کی بہت سی دلچسپ علامات بھی درافت ہوئیں جلتی ہوئی چٹانوں کے قریب کی ایک جگہ کو انسان ہزاروں سال تک استعمال کر چکے تھے ان لوگوں نے دس سے لے کر بیس ہزار سال پہلے کے زمانے میں سارے منگولیا میں سفر کیا تھا اس کے بعد ان لوگوں کی آثار علاسکہ میں پائے گئے یہ یقیناً تنگنائے بیرنگ کی راہ سے امریکہ پہنچے ہوں گے آج ایشیا اور شمالی امریکہ کا درمیان اس جگہ پانی پایا جاتا ہے مگر شاید کسی زمانے میں یہاں خوشکی تھی شاید یہ لوگ امریکہ کے اولین باشندوں میں سے تھے انیس سو پچیس کی اس کرمہ کے دوران جلتی ہوئی چٹانوں کے علاقہ میں ایک اور اہم چیز دریافت ہوئی ماری پہلی مہم کے دوران والٹر گرینگر کو ایک چٹان میں ایک بہت چھوٹی سی کھوپڑی دریافت ہوئی تھی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا ایک نامعلوم قسم کا رینگنے والا جنور بعد میں اس کھوپڑی کو چٹان میں سے نکال لیا گیا تھا اور یہ دنیا کے اولین پستانیے کی کھوپڑی ثابت ہوئی تھی جس کا کہ انسان کو علم ہو سکا تھا اس مہم میں ہمیں پستانیوں کے ساتھ کھوپڑیاں اور دھانچوں کے ساتھ ٹکڑے ملے یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور شاید سات کروڑ سال یا اس سے بھی پہلے ڈینوساروں کے پیروں کے آس پاس بھاگتے دھوڑتے رہتے تھے سائنس دان ڈینوسار کے انٹوں کو بھول جانے کے بعد بھی ان چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں کو ہمارے ایشیا کے کام کی عظیم ترین واحد دریافت سور کرتے رہیں گے جلتی ہوئی چھوٹے ہوئے ہمیں افسوس ہو رہا تھا پورے سہرائے گوبی سے ہم نے جس قدر بھی توقع رکھنے کی حمد کی تھی انہوں نے اس سے بھی زیادہ ہمیں دیا تھا جب میری کار انچی زمین پر پہنچ گئی تو میں اس عظیم سرخ وادی کو نظر بھر کر دیکھا اور تھوڑی دیر رک گیا میں جانتا تھا کہ اب میں اسے دوبارہ نہ دیکھ سکوں گا ہمیں سانپوں کی ایک فوج نے ہمارے موسم کی آخری کیمپ سے نکل بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا تھا حرکستان میں صرف گڑے کا افی ہی جان لیوہ ثابت ہوتا ہے ہمارا خیمہ ایک پہاڑی پر لگا ہوا تھا اس کے دونوں جانب اونچی اونچی چٹانوں کی دیواریں تھی رات کے دوران سردی بہت ہی سخت ہو جاتی تھی اور سانپ گرمی حاصل کرنے کے لیے اوپر آ جاتے تھے ہمارا ایک آدمی اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اس نے ایک لمبی اور پتلی سی چیز کو زمین پر چاندنی کی ایک لکیر پار کرتے ہوئے دیکھا وہ سانپ کو مار ڈالنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین پر اپنا قدم رکھنے سے پہلے زارہ نیچے کی جانب دیکھ لے اس کے پلنگ کے ہر پائے کے ارد گرد ایک ایک سانپ لٹا ہوا تھا اس نے دو سانپوں کو مار ڈالا جنہوں نے اس کے بستر پر قابض ہونے کی کوشش کی دی تب اس نے نہایت خموشی کے ساتھ پہلے سانپ کی تلاش کی یکا یک ان سانپوں کا بادشاہ اس کے پلنگ کی پائنتی کے قریب رکھے ہوئے ایک صندوق کے نیچے سے نکلا وہ بڑی دلچسپ شام گزار رہا تھا مگر وہ اکیلہ نہیں تھا ایک شخص نے اپنے پلنگ کے قریب پانچ سانپ مارے اور ایک شخص کو اپنے جوتے میں ایک سانپ نظر آیا دوسرے کو اپنے ٹوپ میں نظر آیا اس رات ہم نے سنتالیس سانپ مارے تھندک کی وجہ سے سانپ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے مگر ہم بہت ہے گبرائے ہوئے تھے جب ایک شام کو میں خیمہ میں داخل ہوا تو میرا پیر ایک نرم اور گول سے چیز پر جا لگا میرے چیخ نے چلانے پر جماعت کے تمام لوگ باہر نکل آئے مگر یہ صرف ایک چھوٹی سی تیر تھی چند لمحوں بعد والٹر گرنگر چلا چلا کر اپنی لاتھی سے دیوانہ وار کسی چیز کو مارے جا رہا تھا میں نے آخر کار تمہیں پا ہی لیا مگر والٹر نے صرف لکڑی کے ایک چھوٹے سی ٹکڑے پر لاتھیاں برسائی تھی نئے کیمپر بے شمار قدیم ہڈیاں ملی مگر آخر کار سامپوں کو کامیابی حاصل ہو گئی حالانکہ ہوا میں نمودار ہونے والی برف ہم سے کہہ رہی تھی کہ ہم جنوب کی راہ اختیار کر لیں ستمبر کو کاریں کیمپ کو سامپوں کے حوالے کر کے روانہ ہو گئی انیس سو پچیس والی مہم اقتتام کو پہنچ گئی انیس سو چھبیس انیس سو ستائیس کے سال چین کے لیے مصیبتوں کا پیغام لے کر آئے اب یہاں غیر چینیوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا تھا میں انیس سو ٹھائیس اور تیس کے میں دو مہمیں لے جانے چاہتا تھا مگر اس زمانہ میں حکومت سے معاملہ تیہ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا اور میں نے تیہ کر لیا کہ اپنا کام ختم کروں حالانکہ اب بھی گوبی میں بہت کچھ کام کرنا باقی تھا میں اپنی کتاب بست ایشیا کی تسخیر لکھنے کے لیے پیکنگ میں ٹھہر گیا انیس سو بتیس کی گرمیوں کے اختتام تک جا کر یہ ختم ہوئی اب پیکنگ میں اپنا گھر بار جمعہ رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی یہاں میں بارہ سال رہ چکا تھا جس وقت میں نے اس بڑی اور سرخ پھاٹک سے آخری مرتبہ قدم باہر نکالا تو بہت اداس ہو گیا میں نے اور میری بیوی نے انیس سو تیس میں اپنی شامل زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا اب جبکہ انیس سو تیس میں میں جب نیو جارک واپس لوٹا تو میں نے ایک نئی زندگی شروع کی میں امریکی جائب گر کا ڈائریکٹر اور خوج لگانے کا کام کا انچارج ہو گیا میں نیو جارک کی خوج لگانے والوں کی انجمن کا صدر بھی بن گیا مجھے کچھ عزازات بھی حاصل ہوئے مجھے خوشی بھی حاصل ہوئی مگر میں تھا نہیں میں رکستان میں واپس جانا چاہتا تھا چنانچہ انیس سو بتیس میں میں نے ہندوستان کی راہ چنی اور روسی ترکستان میں ایک طویل محمل جانے کا مصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ایک ایسی چیز واقعہ ہوئی جس نے کہ میری ساری زندگی بدل کر رکھ دی جارج شروڑ جو اس زمانہ میں اجیب گر کا ڈائریکٹر تھا سخت بیمار ہو گیا مجھ سے کہا گیا کہ میں اس کے صحتیاب ہو جانے تک اس کی جگہ پر کام کرتا رہوں یہ بات بڑی دلچسپ اور مفید تھی میرے دل میں جو سفر کرنے کی تمنا تھی وہ رخصت ہو گئی اس زمانہ میں میری ملاقات بل ہل منہ سسنامی ایک لڑکی سے ہوئی جسے کہ ہر شخص بلی کے نام سے پکارتا تھا میں نے تیہ کر لیا کہ وہ اب دوبارہ شادی نہیں کروں گا مگر بلی کی ملاقات نے میرا دل بدل ڈالا اس کے تین مہینے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر شروڈ اپنے کام پر واپس نہیں آ سکتا تھا چنانچہ مجھ سے اجیب گر کا ڈریکٹر بن جانے کے لیے کہا گیا میں اسے قبول نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اب کھوج لگانے کا کام نہ کر سکوں گا مگر میں اجیب گر سے اس زمانہ سے منسلک تھا جبکہ میں کالی سے نکلا ہی تھا اور بہت سی دلچسپ باتیں وکو پذیر ہوتی جا رہی تھی میرے قدیم دوست کارل ایکلی کا افریقی حال کا خواب اب تقریبا مکمل ہو چکا تھا اب شمالی امریکہ کے پستانیوں کے حال کے منصوبہ تیار کیے جا رہے تھے ہر سال تقریبا بیس لاکھ افراد اس اجیب گر کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے یہ کام بڑی مسروفیت کا متقاضی اور دلچسپ تھا مگر تفتر میں بیٹھ کر کام کرنا اور شہر میں رہنا مجھے قطعی پسند نہیں تھا اٹھائیس سال تک میں نے کھولی ہوئی جگہ میں زندگی گزاری تھی میرا حال اس جنگلی جنور کا سا تھا جیسے کہ اس کی آخری عمر میں پکڑ کر باڑے میں بند کر دیا گیا ہو انیس سو سینٹیس میں بلی نے اور میں نے شہر نیو جارک کے باہر کے علاقے میں ایک خیت خریدا ہم یہاں صرف سینچر اور اتوار کو ہی ٹھہر سکتے تھے مگر اس جنگلی لاکا میں سے ایک قابل رہائش مقام تراشنے میں ہمیں بڑا لطف آتا تھا پانچ سال بعد جبکہ میں نے جائب گھر کو خیر آباد کہہ دیا تھا ہم نے اسے مستقل رہائش گاہ بنا لیا روپیہ فراہم کرتے پھر نہ میرا کام بس یہی رہ گیا تھا میں خوش نہیں تھا میں نے محسوس کیا کہ جائب گھر کے اور خود میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ڈریکٹر کی حیثیت سے کام کرتا رہوں چنانچہ انیس سو بطالس میں میں اپنی ملازمت سے سبک دوش ہو گیا نیو یارک کے ایک اخبار نے میرے بارے میں اس وقت جو کچھ بیان کیا تھا میں اسے یہاں درجی کرنا چاہتا ہوں ایسا بہت کم ہوتا ہے کوئی شخص اپنے کام سے مستقی ہوتا ہے کہ اپنے کام سے محبت ہے مہم رائج چیپ مین انڈریوز کے فطری تاریخ کے اجائب گھر کے ڈریکٹر کے احدے سے سبک دوش ہو جانے کی وجہ یہی ہے دنیا کے حالات اب اسے پہلے کی طرح کھوج لگانے کی اجازت نہ دے سکیں گے ساتھ ساتھ اب اجائب گھر کو نئے نئے مالی مسائل بھی درپیش ہیں ڈاکٹر انڈریوز کا کہنا ہے یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے چنانچہ وہ ان ترکیوں کے نتائج کے تحفظ کی خاطر کے جن میں اس کا بھی بہت اہم حصہ ہے ایک طرف ہٹ کر کسی دوسرے شخص کو اس کا موقع دے رہا ہے ترکی کے اس احد میں وہ ایک کامل انسان ثابت ہوا ہے اس نے علم و آگاہی کی دنیا میں اس اجائب گھر کو ایک زبردست قوت بنا دیا ہے اس نے لوگوں کو ان معاملات میں دلچسپی لینا سکھایا 35 سال تک یعنی اس کی زندگی کے نصف سے زائد حصہ تک ڈاکٹر انڈریوز صرف اجائب گھر کے ساتھ اور اس کی خاطر زندگی گزارتا رہا یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی اجائب گھر کی بلا تکلف امداد کرتا رہے گا اڈیٹر کا نو رائے چیپ مین انڈریوز کا انتقال مارچ 1960 میں ہو گیا کتاب ختم شد